خروٹی پتھانوں کے چار سلسلے ہیں بیٹانی، سربن، گھڑگشت اور کرلانی خروٹی بیٹانی سلسلے کا ایک مشہور قبیلہ ہے بیٹانی سے دو پتھان سلسلے بنے یعنی خیلجی اور لودھی لودھی سے نیازی، دھوتانی، مروت، پرانگی اور دیگر قبیلے بنے بیٹانی کی دوسری شاہ خیلجی کی دو شاہیں ہیں یعنی دوران اور ابراہیم ابراہیم کے آگے دو شاہیں نکلی یعنی عزب اور موسیٰ عزب سے سلمان خیل، اکا خیل اور دیگر قبیلے بنے جبکہ موسیٰ سے تراکئی، سہاک اور اندر قبیلے بنے خیلجی کی دوسری شاہ یعنی دوران سے ناصر، توخی، ہوتک اور خروٹی قبیلے بنے ان میں سے زیادہ تر قبیلوں پر ہم پہلے ہی ویڈیوز بنا چکے ہیں امید ہے اس فیملی ٹری سے آپ کو مختلف پتھان قبیلوں کے آپس کے تعلق کا پتا چل گیا ہوگا آج کی ویڈیو آئی ایسی کی کاس سیریس کی ستترویں ویڈیو ہے اگر آپ اپنے قبیلے پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو آئی ایسی کے فیس بک پیچ پر رابطہ کریں ہم اب تک پچاس کے قریب پتھان قبیلوں پر ویڈیوز بنا چکے ہیں جبکہ چھبیس جٹ، راجبوت اور گجر زیلی کوتوں پر ویڈیوز بنا چکے ہیں یہ سب ویڈیوز آئی ایسی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں تو واپس آتے ہیں خروٹی کی تاریخ پر خروٹی قوم کی تین بڑی شاخیں ہیں جن کے نام یہ ہے زکو خیل، یہ خیل اور عدیہ خیل زکو خیل کی تین بڑی زیلی شاخیں ہیں امند، شامو خیل، سلیمان زئی یہ خیل کی نو بڑی شاخیں ہیں خدر خیل، زاولی خیل، جمال زئی، تور زئی، مالی خیل، للی خیل، خرموزی، زونیا خیل اور حضر خیل خروٹی کی تیسری زیلی شاخ، عدیہ خیل کی دو بڑی شاخیں ہیں علو خیل اور عدو خیل ان کے علاوہ کچھ اور زیلی شاخیں بھی ہیں خروٹی کا یہ شجرہ مشہور کتاب حیات افغانی سے لیا گیا ہے ناظرین خروٹی خلجی نسل کا ایک پشتون قبیلہ ہے جس کا بائی وطن اغوانستان کا صوبہ پکتی کا تھا اس کے علاوہ وہ زابل، علمن، قابل، حرات، کندھار، پکتیا اور قابل میں بھی آباد ہیں اغوانستان میں خروٹیوں کی آباد ہی تقریباً پچیس لاکھ کے قریب ہے اس لیے ان کا شمار اغوانستان کے طاقتور قبیلوں میں ہوتا ہے 1945 کے آس پاس بہت سے خروٹی خاندان کوئٹا میں خروٹ آباد میں آکر آباد ہو گئے تھے پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں بھی خروٹی کی بڑی تعداد آباد ہے ایرانی شہروں زہدان اور قریب آباد میں بھی لگ بھگ دو ہزار خروٹی خاندان رہتے ہیں وہ عام طور پر فارسی اور بلوچی بولتے ہیں پاکستان میں خروٹی بلوچستان کے ظلہ چاغی میں رہتے ہیں اور عام طور پر بلوچی زبان میں بات کرتے ہیں وہ نوشکی میں بھی آباد ہیں لورا لئی کے قریب چمالنگ میں آباد خروٹی خود کو خروٹانی کہتے ہیں اور زیادہ تر بلوچی زبان بولتے ہیں بلوچستان کے ظلہ زوب میں خروٹیوں کے پانچ سو خاندان آباد ہیں صوبہ خیبر پختون خواہ میں دیڑا اسماعیل خان، بنو اور لکی مروت کے گاؤں آدم زہی میں بھی آباد ہیں غلجی کنفریڈ ریسی کے روج کے زمانے میں خروٹی ایک طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا تھا لیکن اٹھارویں صدی میں خلجی کے حریف درانی کنفریڈریسی کے روج کے ساتھ ہی دیگر خلجی قبائل کی طرح خروٹی بھی غوانستان سے اپنا کردار کھو بیٹھے موجودہ زمانے کے قابل ذکر خروٹی شخصیات میں سب سے پہلے افغان حزب اسلامی کے رہنماں گلبدین حکمت یار کا نام آتا ہے وہ سوویٹ یونین کے خلاف جنگ میں اہم ترین افغان کمانڈروں میں سے تھے ڈاکٹر احمد شاہ خروٹی افغانستان کے فائنائنس اینڈ ایڈمنیسٹریشن کے جنرل ڈائریکٹر رہ چکے ہیں غلام نبی ناشیر خان بیسویں صدی میں افغان رکنے پارلیمنٹ رہ چکے ہیں حفیظ اللہ امین افغانستان کے سابقا صدر کا تعلق بھی خروٹی قبیلے سے تھا حاجی مراد الدین خان خروٹی افغانستان کے سابق وزیر انصاف تھے ارسلا خروٹی سوویت حملے کے دوران ایک معروف کمانڈر دوہزار سولہ سے پاکستان میں افغان مہاجرین کے چیرمین ہیں فرہاد دریا ناشیر خان جو کہ مشہور گلوکار ہیں ان کا تعلق بھی خروٹی سے ہے میر وائس اشرف خروٹی جو کہ افغانستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں شرف الدین نشرف اگوانستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں خان ڈاکٹر رحمت اللہ خان خروٹی پاکستان میں خروٹی قوم کے سربراہ ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مشہور شخصیات کا تعلق خروٹی سے ہے لیکن وقت کی کمی کے باعث ان کا ذکر اس ویڈیو میں نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں آج کی ویڈیو بنانے میں جلیل خان اور حاجی عبد المالک نے ہماری بہت مدد کی ہے ہم ان کے تہے دل سے شکر گزار ہیں اگر آپ اپنے قبیلے پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو مضمون لکھنے میں ہماری مدد کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ